اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی خدمت میں ایک عورت آئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے کہنے لگی یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہمارے گھر میں جگڑے بہت ہوتے ہیں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا رزق میں تنگی رہتی ہے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ایسا کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا اے عورت بتاؤ جب تم اللہ تعالیٰ کا رزق پکاتی ہو تو کچھ گرتا تو نہیں اس عورت نے کہا ہاں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو جب میں دودھ ابالتی ہوں تو وہ تھوڑا سا گر جاتا ہے بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا جب اللہ تعالیٰ کا دیا گیا رزق گرتا ہے اور گر کر چلتا ہے تو اس سے گھر میں بے سکونی جگڑے اور رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے دودھ کو ابال کر پینا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دوسر زمین پر نہ گرے تم اپنی اس عادت پر قابل پالو تو اللہ تعالیٰ کی کرم سے تمہارے گھر میں سکون محبت اور برکت آ جائے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ارشاد فرمایا جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی تمام مسئیبتوں سے نہیں گبراتا خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو تم جو گالی گھسے میں یا مزاق میں دیتے ہو تو وہ تمہاری قبر میں ایک بچو بن جاتا ہے انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا کامیابی ہونسلوں سے ملتی ہے ہونسلے دوستوں سے ملتے ہیں دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے گناہوں کا ترک کرنا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو یہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی اگر تمہارے درمیان ایک دوسروں کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتی وہ علم جو تمہاری اصلاح نہ کری گمراہی ہے اور وہ مال جو تمہیں فیدہ نہ پہنچائے وہ بالے جان ہے جو شخص موت کا منتظر ہے تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے کسی کمزور کے خلاف کسی طاقتور کی مدد نہ کرو ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بول جائیں گے لباس بہت قیمتی پہن کر بزار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بزار میں ان کا کفن بھی مجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ مخلوق کی اس قدر کسرت کے باوجود اللہ تعالی ان سے کیسے حساب لے گا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جیسے انہیں رزق عطا کرتا ہے جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنبھار دیا اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بیگار دیا اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا چیزیں جب کم ہو جاتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں لیکن علم جب زیادہ ہوتا ہے تب لائے کے عزت ہوتا ہے ہنسی مزاگ دشمنی کی ابتدا ہے بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روڑ جاتی ہے رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھی وڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں شکریہ